ہیلو گائز مائی نیمیز عمر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور تینکیو سو ویری مچ فور واشنگ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اور جو ویڈیوز بن چکی ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اکثر ہمیں ایک لفظ سنتے رہتے ہیں ساری زندگی اور وہ ہے کمپیٹیشن کبھی ہمارے رشتہ دار ہمیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کبھی ہمارے دوست ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں اور کبھی ہم لوگ اکثر دوسروں کے موہن سا ہی سنتے ہیں کہ کمپیٹیشن بہت ہو گیا ہے اب اس کمپیٹیشن کی وجہ سے کہ آپ جانتے ہیں ہماری زندگی میں کبھی کبھی بہت زیادہ سٹریس اور انگزائیٹی آ جاتی ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کمپیٹیشن یہ نیچرل ہوتا ہے بلکہ انسانوں میں نہیں یہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے اب اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ ایک شیر جو ہے وہ جی اپنی تیریٹری چاہتا ہے دوسرا شیر اپنی تیریٹری چاہتا ہے تو یہ ایک ویسے ہی نیچول چیز کیا یہ سچ ہے یا پھر کونسی ایسی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کمپیٹیشن کی وجہ سے انگزائیٹی ہوتی ہے آج اس پر بات کریں گے سو لیٹس گت سٹارٹڈ اب جو لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ ایک نیچول چیز ہے اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے جانوروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھئے کہ جب آپ جانوروں کی اگزامپل دے رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک انکانشیس چیز کی بات کر رہے ہیں جبکہ جب انسانوں کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ ایک کانشیس بینگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں we as a human being کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ہم لوگ اب سائنس کیا کہتی ہے اس کے سامنے جب ایک بھید کھلتا ہے نا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سب ہی ایک ہی انرجی کے ساتھ بنے ہوئے ہیں there is no competition in this society in the world یہ سارے لوگوں کے بنائے ہوئے competitions ہیں یہاں پہ کوئی ریس نہیں لگی ہوئی ہے صرف انسانوں نے اپنی اپنی دوڑ بنائی ہے انہوں نے اپنی اپنی ریس جو ہے وہ بنا کے دوڑنا شروع کر دیا انہوں نے جبکہ سچ یہ ہے کہ ایک جو قطرہ ہوتا ہے جو drop ہوتا ہے وہ اور سمندر اس کا کوئی آپس میں competition نہیں ہے آپ اس قطرے کو جب سمندر میں ڈالیں گے تو وہ dissolve ہو جائے گا and that is the part of that river and that is the part of that samundar اور وہ اسی سمندر کا حصہ ہے اور اس میں کوئی competition نہیں ہے اسی ذرا دنیا میں باقی ساری چیزیں ہیں اور یہ سارے کھیل تماشے ہیں اور ہماری دیکھنے کی نظر ہے کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اور میں سیم انرجی سے بنے میں ہیں ہم اکثر یہ سنتے آتے ہیں کہ جی we are different from each other اور یہ جی آپ کی آپ زیادہ intelligent ہیں یہ ہے وہ ہے نہیں ہے اور جب ہم اس competition میں پڑ جاتے ہیں تو تب ہم کہیں نہ کہیں اپنے اوپر ایک anxiety بھی ہم لے آتے ہیں اور اس anxiety کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہمارا focus خود پہ نہیں ہوتا دوسروں پہ ہوتا ہے اب اس میں جیسے آپ پیدا ہوئے ہیں آپ بلکل ویسے ہی ہیں جیسا پیدا ہوئے ہیں اور آپ کو بلکل ویسا ہی رہنا چاہیے جیسے آپ پیدا ہوئے ہیں اب میرے خیال میں Bill Gates کو کوئی شوق نہیں ہوگا کہ وہ Jack Ma بنے اور Jack Ma کو کو کوئی شوق نہیں ہوگا کہ وہ Bill Gates بنے اسی طرح Steve Jobs نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں Bill Gates جیسا بن جاؤں کیونکہ یہ سارے اپنے اندر ایک entity ہیں اور انہوں نے وہی بن کے دکھایا جو یہ تھے تو اسی لیے ہمیں بھی وہی بننا چاہیے جو ہم ہوتے ہیں اور کسی competition کا ہمیں حصہ نہیں بننا چاہیے جب ہم یہ چیزیں کرتے ہیں پھر anxiety ہماری زندگی میں آتی ہے اور پھر وہ چیزیں ہم نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر وہ ہوتی نہیں ہیں اور ہمارا focus دوسروں پہ ہوتا ہے ہمیشہ اب اس competition میں ہوتا کیا ہے کہ آپ ہمیشہ میں اور آپ وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم ہوتے نہیں ہیں یا جو ہم بن نہیں سکتے ہیں لیکن ہم اپنی پوری force اور energy لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ چیز کسی طرح بن جائیں لیکن ہم وہ نہیں بن سکتے اور اسی وجہ سے ہماری ساری energy ہمارا سارا focus اس چیز پہ ہوتا ہے میں صرف آج اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو competitions ہیں جو insecurities ہیں یہ کیوں آ جاتی ہیں ہماری زندگی مطلب ہم ایک عجیب rat race کا حصہ بنے ہوئے جس کا کوئی منزل نہیں ہے اور جس race کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم لوگ out of the box جا رہے ہیں out of the way جا رہے ہیں ہم لوگ وہ بن رہے ہیں جو ہم ہیں ہی نہیں ہم pretend کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت کسی دوسرے کے جیسا بننے کی کسی دوسرے کے جیسا بولنے کی مطلب ہم اپنے آپ کو enjoy کیوں نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو resources ہمیں دیئے ہیں ہم ان کو کیوں نہیں enjoy کرتے ہیں ہم اپنا being yourself کیوں enjoy نہیں کرتے ہیں ہم لوگ اگر آپ کو عزت چاہیے تو بہت زیادہ ہم اس چیز کے پیچھے پاگل ہیں بہت زیادہ کیا ہم پیسے کمانا چاہتے ہیں اگر نہیں کمائیں گے تو کیا ہوگا ہم لوگ بہت زیادہ famous ہونا چاہتے ہیں اگر نہیں ہوں گے famous تو کیا ہوگا ہم لوگ کسی کا دل جیتنا چاہتے ہیں اگر نہیں جیت پائے تو کیا ہوگا مطلب یہ والے سوال کہ کیا ہو جائے گا کیا that is the end of life اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہے گا اگر وہ چیزیں آپ نے نہیں کی تو کیا سب کچھ ختم ہو جائے گا کیا وہی زندگی کا ایک مقصد ہے ہماری میں صرف یہ سوال ہے اور میں صرف اس چیز پر بات کر رہا ہوں کہ اس کمپیٹیشن کے اوپر جو فضول کا کمپیٹیشن ہے اور ہم لوگ مطلب I know there are some issues and challenges لائف میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کو ویسی زندگی گزارنی پڑتی ہے جو آپ نہیں گزارنا چاہتے جیسی jobs کرنی پڑیں گی کیونکہ گھر کا خرچہ چلانا ہے بچے پالنے ہیں earn کر کے فیملی کو آپ نے جو ہے وہ grow کرنا ہے ان کو کھلانا پلانا ہے زندگی آگے future آپ نے سے کیور کرنا ہے I know there are some challenges یہ کرتے ہیں یہ سب کرتے ہیں کیونکہ حصہ ہے زندگی کا that is part of life لیکن اس سب کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ apart from all this یہ ساری مجبوریوں یہ ساری duties کے بعد یہ ساری responsibilities کے بعد بھی کیا کوئی ایسا time ہے کہ جس میں ہم لوگ خود اپنے آپ کو enjoy نہیں کرتے ہیں اپنا آپ ہم لوگ enjoy نہیں کرتے ہیں ہم نے کبھی بننے کی کوشش کی ہے اپنے جیسا کبھی ہم نے اپنے جیسا بننے کی کوشش کی ہو کسی لمحے اکیلہ ہم بیٹھے ہوں ہم نے سوچا ہو کہ یار مطلب کیا میں اپنا آپ تو نہیں اس میں گوارہ کہیں میں اپنی عادتیں جو میں خود ہوں جیسا میں پیدا ہوا تھا جن عادتوں کے ساتھ اور جس lifestyle کے ساتھ کیا میں وہ سارا پیچھے تو نہیں چھوڑتا جا رہا یہ سوال کبھی آپ نے خود سے کیے ہیں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری society کے اندر کیونکہ ہم لوگ trend اس طرح سے ہوا ہے ہم لوگ کو ایک عادت پڑ گئی ہے ایک دوسرے کو نیچا گرانے میں اور competition میں مطلب جو بھی ہمارے سامنے آتا ہے ہم اس کو اپنے competition میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اور فوراں compete کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں ان سیکیورٹیز ہوتی ہیں کہ یہ ہم سے آگے نہ چلا جائے یا ہم پیچھے نہ رہ جائے تو یار بات صرف اتنی ہے کہ اگر بہت سارا پیسہ نہیں بھی کماؤ گے تو پھر بھی یہ زندگی اتنی ہی خوبصورت ہے اگر بہت زیادہ famous نہیں ہوگے تب بھی یہ زندگی اتنی ہی زیادہ خوبصورت ہے اور اگر بہت زیادہ رشتے آپ کے اچھے نہیں ہوں گے اگر بہت زیادہ لوگوں کو please نہیں کرو گے تو اب بھی زندگی اتنی خوبصورت ہے یہ رنگینیاں زندگی کی تب بھی باقی رہیں گی so just start enjoying yourself اپنے آپ کے اندر جو کچھ ہے اس کو enjoy کرنا شروع کرو کیونکہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں بعد میں یہ رشتے یہ پیسہ یہ fame یہ صرف ایک craze ہے اور جس دن یہ بہت کھلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ temporary ہیں اور یہ ان کے کوئی مطلب ان کے اند نہیں ہے اور یہ ساری ایسی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو تب آپ پھر ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو ان کے پیچھے نہیں بھاگتے ہو ہمیشہ وہی چیز کرو جو آپ کو خوشی دیتی ہے اب جیسے I love to make videos مجھے بہت اچھا لگتا ہے apart from all tough routine بھی ہے job بھی کرنی ہے پھر گھر کی بھی کچھ تھوڑی بہت ہیں چیزیں لیکن میں یہ make sure کر رہا ہوتا ہوں کہیں نہ کہیں میری خواہش ہوتی ہے کہ day end پہ at the end of the day جو ہے نا یار میں یہ کام ضرور کروں وہ سارا کام بھی کروں بے شک وہ سارا کام پہلے کروں لیکن day end کے اوپر جو ہے نا وہ مجھے regret نہ ہو کہ میں نے اس چیز کو miss کر دیا تو میں بناتا رہتا ہوں اسی لئے میں screen کے سامنے آتا رہتا ہوں کبھی voiceovers کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ اچھا لگتا ہے مجھے اور لوگ منع کر رہے ہوتے ہیں مجھے کہ یار تم یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا manage نہیں ہوگا اتنی ساری چیزیں کر رہے ہو کوئی فائدہ نہیں ہے viewership نہیں ملتی ہے listeners نہیں ملتے ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن میں دوسروں کے لئے تھوڑی کر رہا ہوں میں تو اپنے لئے کر رہا ہوں کیونکہ میرا یہ source of happiness ہے تو مجھے خوشی ملنی ہے ضروری تو نہیں ہے کہ دوسروں کو ملے تو وہ پھر بعد میں چیز آتی ہے کہ آپ لوگوں کو اگر کوئی understanding مل جائے کوئی حمد پکڑ لے کسی کو حوصلہ مل جائے کسی کو کوئی رستہ مل جائے تو وہ پھر ایک پلاس پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ پھر اور زیادہ میرے لئے motivation ہوتی ہے تو کہنا صرف یہ تھا کہ یہ competition یہ جو ہے نا ان میں مت پڑو یہ races کا حصہ مت بنو یہاں پہ کوئی دور نہیں ہے اگر اس دور کا حصہ بنوگے تو پھر اس دور کا کوئی آخر نہیں ہے یہ ہمیشہ ساری زندگی لگی رہے گی تو بہتر ہے کہ جو چیز آپ میں نہیں ہے یا جو آپ نہیں بن سکتے ہو وہ کوشش بھی مت کرو آپ جیسے خود ہو بالکل ویسے رہو اور enjoy کرو جو چیزیں آپ کے پاس ہیں اور جو کچھ آپ کے پاس ہے دھونڈنا شروع کرو اپنے آپ میں اپنی hobbies کو تھوڑا دیکھو کہ آپ کو کون سی چیزیں پسند ہیں کون سی چیزوں سے آپ کو خوشی ملتی ہے وہ کرنا شروع کرو بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان مجبوریوں کے باوجود آٹھ ہٹ بجے وہ جا رہے ہوتے ہیں offices میں اور لیڈ نائٹ گھر آتے ہیں گھر آگے کھانا کھاتے ہیں اور پھر جم چلے جاتے ہیں ورک آؤٹ کا ان کو بڑا شوک ہوتا ہے اور وہ ورک آؤٹ کرتے ہیں ٹکا کے جم کرتے ہیں پھر سو جاتے ہیں اور پھر اگلے دن ویسا ہی دن ہے اور مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں ایسے لوگ کیوں کیونکہ وہ کسی پاگلپن میں نہیں ہے وہ اپنی خوشی جو ہے جس چیز میں سمجھتے ہیں وہ اس کو کرتے ہیں اور وہ کسی دوسرے کا پالا ہوا شوک نہیں ہوتا کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ جم گیا ہوا ہے اور جم کر کے آ گیا ہے نہ ان کو کسی شوک ہوتا ہے بتانے کا لیکن کیوں صرف ان کے خوشی ہے اور وہ کرتے ہیں اس لیے کسی پاگلپن میں نہیں ہے کوئی رستے دوسرے نہیں ڈھونٹے کہ میں ایک جوب یہ کر رہا ہوں اور یہ مطلب گزارا نہیں ہو رہا یار تو میں ادھر سے بھی پیسہ کماؤں میں ادھر سے بھی پیسہ کماؤں اور رات کو جاگ جاگ کہ وہ اپنی آنکھیں لال کر لیں سو جا لیں اور صبح بھی پاگلوں کی طرح جوب پہ جا رہے ہیں مطلب ایک عجیب کشمہ کشمہ ہے ایک عجیب بیچینی ہے اور کوئی ٹھہراو زندگی میں نہیں ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے صرف ایک پاگلپن ہے کسی بھی چیز کا تو وہ پاگلپن نہیں ہونا چاہیے اسی کو میں کمپیٹیشن کہہ رہا ہوں تو یار یہ اپنی زندگیوں میں سے نکال دو لائف اس سو بیوٹیفل نہ کرو آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی اندرسٹینڈنگ ملی ہوگی اور آخر پہ یہی کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا تینکیو سو ویری مچ